فلیپیوں کے نام پاولوس حضور کا خط باپ اول مسیح عیسو کے بندوں پاولوس اور تیموسیوس کی طرف سے فلیپی کے سب مقدسوں کے نام جو مسیح عیسو میں ہیں نگہبانوں اور خادموں سمیت ہمارے باپ خدا اور خدا بند عیسو مسیح کی طرف سے تمہیں فصل اور اتمنان حاصل ہوتا رہے میں جب کبھی تمہیں یاد کرتا ہوں تو اپنے خدا کا شکر بجا لاتا ہوں اور ہر ایک دعا میں جو تمہارے لیے کرتا ہوں ہمیشہ خوشی کے ساتھ تم سب کے لیے درخواست کرتا ہوں اس لیے کہ تم اول روز سے لے کر آج تک خوشخبری کے پھیلانے میں شریک رہے ہو اور مجھے اس بات کا بھروسہ ہے کہ جس نے تم میں نیک کام شروع کیا ہے وہ اسے عیسو مسیح کے دن تک پورا کرے گا چنانچہ واجب ہے کہ میں تم سب کے بابت ایسا ہی خیال کروں کیونکہ تم میرے دل میں رہتے ہو اور میرے قید اور خوشخبری کی جواب دہی اور ثبوت میں تم سب میرے ساتھ فضل میں شریک ہو خدا میرا گواہ ہے کہ میں مسیح عیسو کسی علفت کر کے تم سب کا مشتاق ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ تمہاری محبت علم اور ہر طرح کی تمیز کے ساتھ اور بھی زیادہ ہوتی جائے تاکہ امدہ امدہ باتوں کو پسند کر سکو اور مسیح کے دن تک صاف دل رہو اور ٹھوکر نہ کھاؤ اور راست بازی کے فال سے جو عیسو مسیح کے سبب سے ہے بھرے رہو تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور اس کی ستائش کی جائے اور اے بھائیو میں چاہتا ہوں تم جان لو کی جو مجھ پر گزرا وہ خوشخبری کی ترقی ہی کا باعث ہوا یہاں تک کہ قیسری سپائیوں کی ساری پلٹن اور باقی سب لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ میں مسیح کے باستے قید ہوں اور جو خداوند میں بھائی ہیں ان میں سے اکثر میرے قید ہونے کے سبب سے دیلیر ہو کر بے خوف خدا کا کلام سنانے کی زیادہ جرات کرتے ہیں بعض تو حسد اور جھگڑی کی وجہ سے مسیح کی منادی کرتے ہیں اور بعض نیکمیتی سے ایک تو محبت کی وجہ سے یہ جان کر مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ میں خوشخبری کی جواب دہی کے واسطے مقرر ہوں مگر دوسرے تفقی کی وجہ سے نہ کہ صاحب دلی سے بلکہ اس خیال سے کہ میرے قید میں میرے لئے مصیبت پیدا کریں پس کیا ہوا صرف یہ کہ ہر طرح سے مسیح کی منادی ہوتی ہے خواہ بہانے سے ہو خواہ سچائی سے اور اس سے میں خوش ہوں اور رہوں گا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تمہاری دعا اور یوسف مسیح کے روح کے انعام سے اس کا انجام میری نجات ہوگا چنانچہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے سبب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے اسی طرح اب بھی ہوگی خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں کیونکہ زندہ رہنا میرے لئے مسیح ہے اور مرنا نفع لیکن اگر میرا جسم میں زندہ رہنا ہی میرے کام کے لئے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں میں دونوں طرف فسا ہوا ہوں میرا جی تو یہ جاہتا ہے کہ کوچھ کر کے مسیح کے پاس جا رہوں کیونکہ یہ بہت ہی بہتر ہے مگر جسم میں رہنا تمہارے خاطر زیادہ ضروری ہے اور چونکہ مجھے اس کا یقین ہے اس لئے میں جانتا ہوں کہ زندہ رہوں گا بلکہ تم سب کے ساتھ رہوں گا تاکہ تم ایمان میں ترقی کرو اور اس میں خوش رہو اور جو تمہیں مجھ پر فقر ہے وہ میرے پھر تمہارے پاس آنے سے مسیح اس میں زیادہ ہو جائے صرف یہ کرو کہ تمہارا چال چلن مسیح کی خوشخبری کے موافق رہے تاکہ خواہ میں آؤں اور تمہیں دیکھوں خواہ نہ آؤں تمہارا حال سنو کہ تم ایک روح میں قائم ہو اور انجیل کے ایمان کے لئے ایک جان ہو کر جانفشانی کرتے ہو اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے یہ ان کے لئے ہلاکت کا صاف نشان ہے لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا ہے کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ اس کے خاطر دکھ بھی سہو اور تم اسی طرح جانفشانی کرتے ہو جس طرح مجھے کرتے دیکھا تھا اور اب بھی سنتے ہو کہ میں وہ ایسا ہی کرتا ہوں